سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت ملتوی نئی تاریخ تحریری حکم نامے میں بتائی جائے گی سپریم کورٹ نے تمام فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے اٹرنی جرنل سپریم کورٹ بار اسوسییشن سیاسی جباتوں کو بھی نوٹس جاری مزید تفصیلات جانتے ہیں بیروشیف اسلام آباد عدیل وڑائیس سے عدیل بتائیے گا درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی گئی ہے جی درخواستوں پر سماعت ملتوی ہو گئی ہے عدالت نے اس کیس میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے ہیں جس میں پرائم منسٹر اور جو صدر کے جو پرنسپل سیکرٹریز ہیں ان کے ذریعے نوٹس جاری کیے گئے ہیں بار کاؤنسلز کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں سپریم کورٹ پاکستان بار کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کے علاوہ اٹرنی جنرل کو وفاق کو وزارت قانون کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس میں چیف جسرسہ پاکستان نے یہ کہا ہے کہ اہم مقدمہ ہے جس میں عدلیہ کی آزادی کا نکتہ ہے تو آج جب اس کیس کی سماعت ہوئی تو اس کیس میں جو کل چار درخواست گزار ہیں ان میں سے ایک درخواست گزار کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے امتیاز صدیقی کی جانب سے دلائل دیے گئے تو ان کے جو دلائل ہیں ان میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے یہ کیس ٹیک اپ کیا جانا جو پارلیمنٹ ہے اس کے خود مختاری میں یہ مداخلت نہیں ہے پارلیمنٹ ابتہ کا مکمل کر چکی ہے صدر نے اس کو ریکنسیڈر کرنے کے لیے واپس بجوایا تھا اور اس کے بعد اس پہ غور نہیں کیا گیا اور اس میں جلد بازی میں یہ قانون سازی کی جا رہی ہے اس عمل کو کل ادم قرار دیا جائے ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سعید عباسی کمرہ عدالت میں موجود تھے عامر یہ بتائیے گا کہ اس کو غیر معیدہ مدت کے لیے کیوں ملتوی کیا گیا جبکہ یہ انتہائی اہمیت عوامی اہمیت کا بھی اور قانونی لحاظ سے آئینی لحاظ سے انتہائی اہمیت کا کیس ہے کیا ججز کی ایویلیبلیٹی کا ایشو ہے یا جو کانسٹیٹوشن آف بینٹ جو کہ کس تاریخ سے پہلے ہونی تھی کیونکہ اس کے بعد مسائل پیدا ہو جانے تھے تو وہ ہو گیا ہے ابھی تاریخ اگلی تاریخ جو ہے وہ جلد آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج سماعت کی اس اہم مقدمے کی جو سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر بل حکومت کی طرف سے لائیا گیا اور اس کو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے منظور کروایا گیا اور اب وہ دس دن کے بعد قانون بن جائے گا اس کو چیلنج کیا مختلف درخواست گزاروں نے اس میں ایک جو وکیل تھے امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ انہوں نے ہی دلائل دیئے ان کے جو دلائل تھے اس کے بعد سپریم کورٹ نے نوٹسز جاری کر دیئے تمام فریقین کو اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ ججز کی اویلیبلیٹی کے ساتھ ہی نئی تاریخ دے دی جائے گی اور جلد ہی اس کیس کو سماعت کیلئے مقرر کر دیا جائے گا بنیادی طور کے اوپر امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ نے جو دلائل دیئے گھنٹے تک انہوں نے دلائل دیئے انہوں نے کہا کہ آئین میں بہت واضح ہے کہ جو تین آئینی ادارے ہیں جو آرگنز آف دی سٹیٹ ہیں جس میں عدلیہ ہے مکننہ ہے اور ایگزیکٹیو ہے تینوں کی اپنی اپنی حدود ہیں ہر ادارے نے اپنی حدود کے اندر رہنا ہوتا ہے اور بالخصوص جو ادارے کے انٹرنل میٹرز ہوتے ہیں ان کے اوپر دوسرا ادارہ مداخلت نہیں کر سکتا امتیاز صدیقی ایڈوکیٹ نے یہ کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ کا یہ کام ہے کہ وہ تمام جو قانون سازی کریں گے وہ آئین کے دائرہ کار میں رہ کر کریں گے لہٰذا آئین کے دائرہ کار میں رہ کر جب وہ قانون سازی کریں گے تو تب ہی وہ قانون سازی سسٹین کر سکتی ہے اگر کوئی بھی ایسی قانون سازی جو آئین سے متصادم ہوں یہ بتائیں کہ اس میں بار کاؤنسل جو ہیں وہ تو اس میں ان کے کچھ دھڑے جو ہیں وہ اس میں سٹرائک پر ہیں وہ اس میں ایک جو بننے جا رہا ہے مجوزہ قانون ہے اس کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ان کو فریق بنایا گیا ہے حکومت نے بھی اس کا بھرپور دفاع کا فیصلہ کیا ہے تو آنے والی جو سماتے ہیں وہ ہنگامہ خیز ہو سکتی ہیں جی بالکل ہو سکتی ہیں لیکن آج بہت ہی پرسکون محول تھا اور سماتی کیونکہ امتیاز صدیقی نہیں آرگومنٹس دیئے اور انہوں نے اپنے تمام تر آرگومنٹس میں یہ کہا کہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو سپریم چیف جسس آف پاکستان ہے یا اس خود نوٹس کا کیس ہے اس میں اگر اپیل کا حق بھی ہو لیکن یوں چیف جسس کی پاورز کو کٹیل کر دینا نہ تو اس کی آئین میں اجازت ہے نہ ہی قانون دیتا ہے اور نہ ہی اس سے پورا جو نظام انصاف ہے وہ متاثر ہوگا انہوں نے کہا کہ نہ تو صدر پاکستان کا عہدہ کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے نہ وزیراعظم کا عہدہ کسی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے تو ہاؤ is it possible کہ آپ چیف جسس کا عدہ کہیں کہ وہ کمیٹی دیکھے گی اور ساری اختیارات کمیٹی کے پاس ہوں گے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں نظام جب بھی چلتا ہے تو وہ ایک سربراہ کے طور کے اوپر چلتا ہے جو ایک سربراہ ہوتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے اور یوں کمیٹی کو اختیار دے دینے سے چیف جسس آف پاکستان کی اگر پاورز کرٹیل ہوں گی تو یوں پورا نظام انصاف متاثر ہو جائے گا انہوں نے یہ کہا کہ چیف جسس آف پاکستان جو ہیں ان کے ساتھ ہی سپریم کورٹ ہے اور ان کے ساتھ ہی پورا عدالتی نظام ہے کہیں پر یہ آئین میں بڑا واضح طور کے اوپر یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ہوگی سپریم کورٹ کے چیف جسس ہوں گے اور ججز ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ چیف جسس کے بغیر کوئی سپریم کورٹ ہوگی لہٰذا تمام تر جو پاورز کا اختیار ہے وہ چیف جسس آف پاکستان کے پاس ہی ہوتا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ کاسم میں یہ بتائیں کہ ایک جانب وکلا کنونشن یہاں ہونے جا رہا ہے دوسری جانب وکلا کا ایک دڑا جو ہے وہ اس مجاوزہ قانون کے حق میں کھڑا ہے اور ابھی اس کی تاریخ کا تعیون بھی نہیں ہوا جج سائبان کی شمولیت پر اعتراضات پہلے سے ہی آج پہلی سمات سے پہلے سے ہی اٹھانے شروع کر دیئے تو اس معاملے میں بھی جو الیکشن والا کیس تھا اس کی طرح کا منظر نامہ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھئے اس میں ظاہری بات ہے حکومت تو بھرپور مضاحمت کرے گی اس پورے مقدمے میں اور حکومت کے ساتھ ساتھ جو وکلا ہیں جو حکومت کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں وہ تمام بھی مضاحمت کریں گے اور بھرپور طریقے سے وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم نے الیکشن کی پروسیڈنگز میں بھی دیکھا کہ چیف جسس آف پاکستان نے ایسی کسی مضاحمت کی کوئی پرواہ نہیں کی اور انہوں نے اپنے آرڈر جو ہے وہ جو جاری کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے جاری کیا اور اس کے بعد اب ان پروسیڈنگز میں بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ کسی بھی دباؤ میں نہیں آئیں گے اور نہیں کسی مضاحمت سے وہ افیکٹ ہوں گے وہ آئین اور قانون کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا حکم جاری کریں گے اور لہذا یہ لگتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عدالتی پروسیڈنگز کو نہیں روکا جا سکے گا عدالت اپنا کام جاری رکھے گی اس میں اگر وقلہ پروٹیسٹ کرتے ہیں ہرتال کرتے ہیں وہ تمام ترجو کاروائی ہوگی وہ عدالت سے باہر ہو سکتی ہے عدالت کے اندر تمام ترجو کاروائی ہوگی وہ چیف جسس ریگولیٹ کریں گے اور وہی فیصلہ کریں گے بہت شکریہ تحریری حکم نامے میں اب صورتحال واضح ہوگی کہ اس کیس کی سماعت اب کب ہے کیونکہ ججس کی اویلیبیلٹی کے ایشو کی وجہ سے اس میں آج جب آرڈر آف دا کورٹ لکھوایا جا رہا تھا تو تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا جی زیادیل بہت شکریہ آپ کا